موسیقی چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باغوں میں لے لیا ہوگا علی تُوہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا دل دہلانے والی بات ہے ہم سب یہ ایموشن سپیل کر رہے ہوں گے ہم سب پاکستانی ہیں اور کوئی بھی پاکستانی اور میں ہوں گا کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیف محسوس کرتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر محسوس کرتا ہے اور اگر میں ہی کہوں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے تو یہ غلط ہو نہیں ہوگا اسی طرح ارشاد شریف صاحب کا بھی پاکستان گھر تھا گھر ہے ان کو گھر سے نکالا گیا گھر سے دربے درب کیا گیا میں کسی محکمے کا کسی انسٹیوشن کا کسی بھی ایسے شخص کا نام نہیں دوں گا کہ کون رسپونسبل ہے اس چیز کے لیے لیکن انہوں نے درب دیا ہے ہماری قوم کو آج اور جو رسپونسبل ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے درب دیا ہے جب آپ کو گھر سے درب در کیا جاتا ہے جو رسپونسبل تو سب ہوتے ہیں جس کے لیے سب درب در ہوتے ہیں بعد میں ایکسکوز نہیں کر سکتے کہ وہ محکمہ رسپونسبل ہے یا وہ شخص رسپونسبل ہے یا ہماری پارلمنٹ رسپونسبل ہے ہم سب رسپونسبل ہیں اگر وہ درب در نہ کیا ہوتے ہیں تو شاید وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے آج اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی مدر کے ساتھ ہوتے ہیں اب سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنا بھائیک ہو چکے تھے اب کے مالائد ہو چکے تھے اب ان کی ماں نے ان کے بچوں نے ان کی بائک نے ایک پاکستان کا بہت بہتر بیٹا خودیا ہم نے اور ہم نے بھی خودیا ایک آم انسان نہیں تھے وہ ایک انیگویسٹیگیجر جرنلس staat ایک آم جرنلس بھی نہیں تھے وہ وہ بھی وہ کرتے تھے ریسرچ کے ساتھ کرتے تھے فیکس کے ساتھ کرتے تھے وہ پاکستانیوں کی جو حق اور سچ کی آواز ہے تو تھوک کے سب کسانے رکھیں اس لیے آپ ان کی ترمیون کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کٹھے ہوئے ہیں تو میں پلیز متوس کروں گا کہ ترٹی سیکنڈ کے لیے اپنے دل میں پاتیا پڑیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے یہ سیکشن سٹارٹ کریں سٹارٹ چلی اب ہمارا سیشن جو ہے یہ ہمارا ایک قویسن ہے اور جو میں نے ایک قویسن سب کو آپ کو بیجا بیتا کہ آج ہم نے بس ایک عام انسان کی طرح ایک عام آدمی کی طرح ہم نے اپنے آپ کو ایکسپیس کرنا ہم یہاں پر ایک فیملی کی طرح ایک نیشن کی طرح بیٹھیں ہیں آپ پہلے ہیں اپنے اموشن کو شو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ محمد بہت اموشنل ہستا ہے تو پلیز آپ اپنے ہاتھ ویس کریں اور اپنی باہت اسلام علیکم ہم سب بھی بہت دکھی ہیں ہم انگری ہیں we are upset we are devastated کوئی بھی پاکستانی جو اشترچریف صاحب کو دیکھتا تھا سنتا تھا اس کو آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کا ممبر کھول گیا ان کا سلام ان کی انویسٹیگیشن ان کی انفرمیشن ہمیشہ کریکٹ ہوتی تھی اور وہ صرف ایک انسان یا ایک پارٹی کے خلاف نہیں کرتے تھے وہ ہر پارٹی کے خلاف اور ہر کرپٹ انسان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے یہ ان کے سچے ہونے کی نشانی تھی ایک ایسا سچہ ہم نے پاکستانی کھو دیا ہے جو کہ بہت محنت کر رہا تھا وہ شہیدوں کے خون کا شہیدوں کا وارش تھا ان کی فیملی میں سب شہید ہوئے ان کے باپ اور ان کے بھائی شہید ہوئے وہ بھی اپنے شہیدوں کے پاس چلے گیا میری پاکستانیوں کو دیکھنے والوں کو یہی ریکویشٹ ہے کہ اپنے اموشن کو چینلائز کریں اور ریلائز کریں کہ یہ حقیقی آزادی کی جن کتنی ضروری ہے ہم نے ان کی ان کے خون کو رائے گا نہیں جانے دینا وہ کتنی بہادر ماں کا بیٹا تھا جنہوں نے ایسا ہیرو کو پیدا کیا جو پاکستان کے لئے ہیرو تھا ہم سب کو اپنے بچوں کو اس طرح سے ریز کرنا ہے ہمیں ان کو ایک مثالی کردار بنا کے پیش کرنا ہے ہمارے بچوں کے لئے ہماری فیملیز کے لئے ارشت شریف ڈاکٹر ازوان جیسے ہیروز ہونے چاہیے ہیں ہمیں ان کو مثال بنا کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے اور آنے والی جنریشنز کو بتانا ہے کہ انہوں نے کتنا سفر کیا کتنی سٹرگل کی صرف اور صرف پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے تینکیو اور سسر مجھے یہ بتائیں کہ کس کسیم کی اموشنز آپ کی کریں ہیں آپ کی برسا ہے زیادہ سب سے زیادہ آپ کی طاپ 3 اموشنز کریں تو آپ کی در ہے کس کسیم کی اموشنز نو نو ہم لایت سکیرد ہم مور انکوریش کہ میں جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو ہم سب نے شروع کی ہے تمام پاکستانیوں ہر محبت وطن پاکستانینا شروع کی ہے اور وہ کسی نہ کسی نہ اس میں پارٹ پلے کر رہا ہے میں اس کے لئے اور زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں اور میں اور زیادہ کام کروں گی یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے جتنا پہلے میں اس میں اگر 50% پارٹسپیکٹ کر رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی نا ہم گونے ڈو میہ ہنڈیڈ پرسن میں اور زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں میں اور زیادہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہی ہوں اور میں ایک شور کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک اس جد جہد کو قائم قائم رکھیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں کیونکہ یہ صرف ہمارے پر ہماری زمہداری نہیں ہے ہمارے بچوں کی زمہداری نہیں ہے اب ہمارے اوپر عرشت شریف مرہوم کے بچوں کی بھی زمہداری ہے ان کا قرض ہے ہمارے اوپر جس کو ہم نے ادا کرنا ہے شکریہ بہت بہت ہم آپ کو سپورٹلائٹ سے آپ کر دوں گا اگر آپ لسنن پر رہنا چاہتی ہیں تو پیس رہیے گا اگر آپ لسنن پر رہنا چاہتی ہیں بچوں کی زمہداری ہے ہمارے پر ہر اس پاکسانین کی بچے زمہداری ہے جس کو اپریس کیا گیا ہے کسی نے کس طرح سے ایک چوٹھا سا دیٹا ہے میں اپنے ویلاک میں بولا تھا کہ 92 ڈرنالیس ورکیل للاس دو دیکھرز اور یہ وہ 92 ڈرنالیس ہیں جو کہ ریجسٹر ہوئے تھے ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو ریجسٹر ہی نہیں تھے ان کا فطار نہیں چاہتی ان سب کی بچوں کی زندتاری ہم پر ہے ہم نے یہ تحریک چلائی ہے ذکیقی ازادی کی یہ تحریک ہم نے ان تک لے کے جانی ہے چلیں اپنے نیٹس نیٹس کے پاس نیٹس مینبر کے پاس آتے ہیں نوان بڑا افسوس ہے مجھے اور اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ایک انسان کو پہلے اپنے ملک میں نہیں رہنے دیا گیا پھر وہ کسی اور جگہ گیا اس کو وہاں پر بھی نہیں رہنے دیا گیا وہاں پر بھی اس کو مجبور کیا گیا کہ یہاں سے بھی چلا جائے اور پھر اسے دنیا سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا گیا جب میں یہ دیکھتا ہوں تو الفاظ نہیں ہیں وہ شہید ہے اور شہادت جو ہے وہ سب سے بڑا رتبہ ہے اور وہ مشرد زندہ رہتا ہے جو بھی شہید ہے تو ارشد شریف کے لیے صرف ایک بات جہاں سے میں اپنا بات شروع کروں گا تھوڑا سے اپنے ویوز بھی دوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ تم مجھے شام کی سیاہی میں مارو گے اور میں صبح تمہیں لوگوں کے دلوں میں ملوں گا تو ارشد شریف جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہیں اور زندہ رہیں گے ان کی صحافت سے تمام میرے خیال سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے ان کی بے باقی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان کے والد صاحب محمد شریف تھے وہ بھی شہید کمانڈر تھے وہ اور ان کے بھائی جو ہیں اشرف شریف میجر تھے اپنے باپ کے فرن جنازے پہ ان کو مار دیا گیا تھا تو اور آج ہم نے اشرف شریف کی بھی شہادت دیکھ لی تھوڑے سے جذبات میری یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو مار لو گے نا اور ارشد شریف پیدا ہو جائیں گے اس ملک میں کتنوں کو مار ہو گے تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ میں یہ ہوں کہ جب کوئی چلا جاتا ہے نا تو ہمیں یاد آ جاتی ہیں شاری سے سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں ہمیں کہ یار یہ غلط ہوا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تک پاکستانیوں کا وقار جو ہے وہ باہر کے ممالک میں کیوں نہیں بند سکا جسٹ امیجن اگر اس کی جگہ کسی اور ملک کا شہریہ جنرلیسٹ ہوتا تو کیا ہوتا ہماری تو حکومت نے جو کرنٹ حکومت ہے اس نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ کچھ سٹیپ لے کچھ بیان دے اس بات پر عمران خان صاحب گئے تو اب سب کو یاد آ گیا ہے کہ ارے یہ تو ہم نے بھی کام کرنا تھا سب کو اپنی اپنی سیاستیں ہی آ دیں اس موقع پہ بھی کمروں سے باہر آ کے کہا جاتا ہے میں بڑا افسوس ہیں اور کمروں کے اندر جا کے خوشیاں منائی جاتی ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں تو کافی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہے سیاست سے ہٹ کے مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ اس بات پہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ کوم اگر آج بھی نانا کٹھی ہوئی یہ کوم اگر آج بھی اپنے حق کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو ہم لوگ ایسے ہی شہید ہوتے رہیں گے ہم لوگ ایسے ہی غائب ہوتے رہیں گے اور ہمارا ملک اور ہماری جو عزت ہے وہ اسی طرح گرتی رہے گی تو مجھے عمران خان کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ سر اٹھا کے جیہا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پڑھ دیئے لیکن ہمیں رینگنے کی عادت پڑھ گئی ہے ہمیں اس عادت سے نکلنا ہے باہر ہمیں اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے کھڑے ہونے اور عرصر شریف کے ڈیت کے بعد مرنا تو ہم میں سے سر ہونے ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے لیکن اگر ایسی شہادت ہے نا اور حق پہ لڑنے کے لیے آپ کو ایسی شہادت ملے تو میں کہتا ہوں میں کبھی پیچھے نہیں اٹھوں گا ہم نے یہ سوچنا ہے میں اپنی یہاں پہ بات ختم کروں گا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے کیا ہم نے اسی طرح اور لوگوں کو شہید کروانا ہے یا ہم نے اس ملک کا نظام تبدیل کرنا اور صحیح کرنا ہے تو یہ سوال چھوڑ کے میں ضرور جاؤں گا یہاں پر سب کے لیے سب پاکستانی قوم کے لیے انکلوڈنگ می کہ کب تک ہم اس طرح رہنا چاہتے ہیں اگر ہم اس طرح نہیں رہنا چاہتے تو آج ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا جتنے بھی لوگ سننے ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے سنیں گے ان کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ آخر کب تک کب تک ہم نے رینگنے ہیں اور کب تک جو اقبال کا شاہین ہے وہ اڑنا سیکھے گا کیا اڑے گا تو یہاں پر ہی میں اپنی بات ختم کروں گا دل بہت دکھی ہے دل بہت اداس ہے لیکن وہ شہید ہے اور اس کی ان کی مدر کو جب ان کا جو جذبہ دیکھتے ہیں اتنے شہیدوں کے بعد اتنی ہمت تو وہ ہم سب کی ماں ہیں اور عرشت شریف جو ہے وہ ہم سب کا بھائی تھا بس میں آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا بہت بشکی ہے مرسل بھئی کیا کہیں گے آخر سسٹر اور مان بھئی نے تو اپنے ایکسپریشن کیے ہیں بھائی کیا بات بس اموشن وائز گام بھی ہے ایک فخر بھی ہے شہادت ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ردبہ ہوتا ہے ہر ایک کے نصیب کی بات بھی نہیں ہے حضرت خالد بن بلید کا ہم سب کوئی پتا ہے کہ وہ ساری عمر کوشش میں لگے رہے شہادت کی اگر کوئی اموشن نہیں ہے نا علی بھئی تو خوف نہیں ہے ایک بات تو پکی ہوگی مجھے کسی کا نہیں پتا میں اپنے بارے میں بولوں گا میں نے ابھی تک میں نے اپنے بارے میں بولوں گا میں نے ابھی تک کیا کہ اس کو میں کس طرح word out کر سکتا ہوں مار لیں اور ہماریں گے کہ میں کسی کا نہیں پتا ہے میں کسی نام نہیں لوں گا بہت سکتا ہوں کہ یہ پتا ہے کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے کہ کیا ہے یہاں کیا ہے کسی کا خانچ پڑی 1970's توری ساری اموشن توڑے کافی ہائے ہیں تو بہت ایک بہت میں جو تو پتا تھا جو میں نے یہ تاریخ کیا ہے اس کو جوائن کرنے سے پہلے میں نے اپنی وائپ سے جب یہ بات کی تھی تو I told her like I'm gonna be all in or I'm gonna be all out I'm not gonna do it half way میں آدھے رستے میں نہیں کروں گا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا تو میں اب چھوڑ رہا ہوں یا something like that تو after this کوئی اور رکھ جائے I don't care مجھے کلہ چلنا پڑا میں کلہ چڑھوں گا لیکن اس مافیا کو اس ملک سے ہوتار کے شوڑنا ہے جو مرضی ہو جائے جس مرضی حد تک جانا پڑے اس مافیا کو نہیں چھوڑنا ہے اور یہ خون رائے گا نہیں ہونے دینا ہے that's my main goal towards it فخار ہے جناب فخار ہے آپ کے اوپر فخار ہے میرے سارے بھائیوں کے اوپر فخار ہے میرے سارے بھائیوں کے اوپر فخار ہے میرے مجھے آرشا شریف صاحب کی اور انتی کے سارے گرنلس کے اوپر جو مافیا کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں ہم دیسے لگوں کے لیے فخار ہے آپ سکتے ہیں میں نے ویلوک کیا اور پھر میں نے دلیٹ کر دیا میں نے ویلوک کیا اور پھر میں نے دلیٹ کر دیا لیکن میں اس ویلوک میں رویا اور میں ویلوک میں نے سوچا کہ لگا ہوں ان لائن میں نے کہا نہیں روکتے ہوئے نہیں لگانا روکتے ہوئے لگایا تو یہ لوگ سمجھے گئے کہ ہم درگیں روکتے ہوئے نہیں لگانا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم لوگ نہیں درگیں اس نے کہا کہ بھی 25 اکتوبر سے ایسے فئائی ایجنسی ہیں سوچل میڈیا ٹیم کی کرکڈ آن کرے گی میں نے کہا مجھے کرو پہلے کرو ہمیں کس چیز خلی کرکڈ آن کروں گے ہم کوئی چیز غلط نہیں کر لے ہم اپنا ہاں استعمال کر رہے ہیں سوچل میڈیا کی ٹیم اپنا ہاں استعمال کر رہی ہے بات کر رہی ہے غلط کہ رہی ہے جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہ رہی ہے یہ فیشیزم اب نہیں چلے گی چلالی آپ نے سیمٹیز ایٹیز نائنٹیز جتنی کلانے کے لئے گرم نہیں چلے گی اب ان کو باہر نکالیں گے اپنے ملک سے باہر نکال کے اٹھا کے جرس اٹھا کے میں اپنے نیکس سپیکر کے پاس سلتا ہوں آپ کیا کہیں گے آپ کی اموشنز ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ فیملی بیٹھی ہے تو کس قسم کے بھی اموشنز بینٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ چاہیں بہت سیڈ کل تو پورا دن بہت عجیب سا گزرا کئی نکلے ہی نہیں اندر کمرے میں جسٹ بیٹھ کے تو I don't know how I spend the day اور بہت اداسی کہ شہید ارشد شریف کو ہم اب کبھی نہیں دیکھ سکیں گے ان کے سیوز میں بہت دکھ ہوا بہت غصہ بھی ہے غصہ اس بات کا ہے کہ ہم کب تک اپنے پاکستانیاں کو اس طرح مارتے رہیں گے کب تک this is too much this has to stop ہم لوگ ہم اوورسیز پاکستانیز ہمیں بہت سی باتیں سننی کو ملتی ہیں کہ بھی آپ لوگ باہر رہے آپ کو کیا پتہ پاکستانی کیا ہو رہا ہے ہمیں سب پتہ چلتا ہے ہماری فیملیز وہاں پہ ہیں ہمیں سب کا پتہ ہے this has to stop مجھے تقریباً کوئی دس بارہ سال تو ہوئی گئے ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میرے بیکپیک سے پاکستان کا جنڈہ میں نے باہر نکالا ہو ہمیں پیار ہے اپنے ملک سے ہم نہیں رہ سکتے اس کے بنا کب تک مارو گے جینے دو ہمیں بس کر دو یار بچہ بچہ پریشان ہے i see a video of a young child he was crying کہ بھئی ارچد شریف ہمارے ہمارے لئے نکلا تھا پاکستان کے لئے نکلا تھا اور اس کو مار دیا ہم کیوں نہیں نکل رہے باہر ہم کیوں ایسے بیٹھے رہیں گے کب تک ہمارا ہمار سے قریب بندہ جون سے ہے اس کو اسی طرح مار دیا جائے گا چپ کرا دیا جائے گا کب تک چلے گا یہ سوڑ دے بس کر دے بہت ہو گیا بس کر دے thank you آپ نے امرشنل کر دیا آپ کے امرشنل سمجھ سکتا ہوں میں بہت کچھا yeah i'm just sad بہت بہت sad sad ہونے والی بات ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ درتے نہیں ہیں ڈرنے والی نہیں ہیں ہمیں دراؤ گے ہمیں درائیں گے تو ہم اور خطرناک ہوں گے ان کے لئے جیسے عرشت شریف نے بھی کہا تھا ہمیں دراؤ گے تو ہم اور خطرناک ہوں گے so please let it go stop it six months since April is going crazy in Pakistan پچھلے چھے مینے سے بہت کچھ ہو گیا پاکستان میں کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کیوں اونچے روتپوں پہ بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اس بات کی کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لئے یہ کب تک کرتے رہیں گے پچھتر سال ہو گئے بکشتے ہیں یار چھین کے لیں گے چھین کے لیں گے حمد کریں چھین کے لیں گے چلے میں آپ کو سپوٹلٹ سے اٹھا رہا ہوں تو اگر آپ نے دوبارہ بات کرنی ہے تو اپنے ہاتھ سے ریس کریے گا انشاءاللہ سسرا آپ نے آپ کو انبید کر سکتے ہیں جی میں نے کہا اسلام علیکم تو question وہی ہے کہ کیا ایموشنس پیل کی ہیں آج آپ نے آج آپ کو انشاءاللہ بڑھا ہے کہ میرے پاس ورس نہیں ہے کہ میں ایکسپلین کروں کہ میں اتنا ڈاؤن رہا ہوں گا آج آپ کو انشاءاللہ پسٹرینٹڈ ڈری ہوئی ہے ڈوک ہے گوزہ ہے سب سے پیلی بات تو یہ ہے کہ ڈری ہوئی تو بالکل بھی رہی ہوں دکھ ہے بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ ہم پچھلے چھ سات مہینوں سے جو اس طرح حقیقی ازادی کی اس پوری جد و جہد میں ایک خان صاحب نے جو اللہ علیہ اللہ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنا بھائی کھو دیا ہے اور دھرے یہ بہت ایک تکلیف دے موشن ہوتا ہے کیونکہ مدد ہم اپسیٹ ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ بھی بہائی بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک جیالہ بھائی ایک بہت بہادر بھائی جو کہ حمد سے سچ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولتا تھا تو بہت بڑا لوس ہے پاکستانی فارم کا یہ بہت زیادہ بڑا لوس ہے لیکن یہ کہ جہاں تک یہ اس بات ڈر یا خوف کا سوال ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم سب کی حمد اور بڑھائی ہے اور ہم ہمارے اندر پہلے سے زیادہ حمد آئی ہے سچ بات کرنے کی کیونکہ جس طرح حمد سے وہ کھڑا تھا تو اب یہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا کام جو ہے وہ اس کو ادھورا نہ چھوڑیں ہم اس کو لے کے چلنا ہے ہمارا بھی سفر ہے اسٹارٹ ہم نے کیا ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا ابھی وہ ہم نے شروع کیا ہے اور جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیں اور جیسے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاست نہیں ہے یہ ایک جہاد ہے ہم ایک جہاد کر رہے ہیں ہم یہ حق اور باطل کی جنگ ہے ہم کو خود نظر آ رہے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے ہیں ہم کو سارے وہ واقعات جو پہلے ان کے زمانے میں ہوئے تھے یا اس سے پہلے پیغمبروں کے زمانے میں ہوئے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا ایک سلائش پیک ہمارے سامنے پھر سے آ رہا ہے پھر سے وہی فیرون ہے پھر سے وہی ایک زمانہ ہے کہ ہم کو اس فیرونیت کے آگے کھڑا ہونا ہے اور ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تو زہرے انسان اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اس کا لکھا ہے نہ آپ اسے ایک سیکنڈ آگے کر سکتے نہ اسے ایک سیکنڈ پیچھے اور یہ جب آپ ایک مومن ایک سچا مسلمان جب اپنے آپ کو یہ بات یاد دلا دیتا ہے تو پھر تو اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں رہتا تو میں دہرہ میں اپسٹ ہوں مجھے بہت دکھ ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے بڑا فقر ہے کہ جو میرا بھائی تھا عرش شریف اس کو اتنی عزت ملی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا اونچہ مقامل ہے شہادت کا تو بڑے فقر سے یہ بات میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نے ایک حق کے ساتھ کھڑا تھا شہادت اس نے حاصل کی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مقصد ہی ہے وہ کھڑا ہوا تھا ہم اس مقصد کو پورا کریں گے شکریہ مصب بھائی ابنے تک جتنے سپیکر آئے ہیں نہ تو وہ ڈرے ہیں بلکہ فقر ہی کر رہے ہیں تو یہی جو اٹھے ہیں انہوں نے یہ تو ہمیں درانے کے لیے نہیں کی میں آپ کو چاہا the reason I posted that video ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ space میں تھے you know Ali Khan wali so I was very excited میں ایک بڑی موٹیویشنل ویڈیو بنانے لگا تھا and then in the booth it starts showing up کہ yaar you know this happened and I'm like okay hold on like same set ups اسی طرح کے extent پہ لگا کہ میں نے like پون پہ رکھا ہوا تھا and I'm amazed even like پاکستان ویڈیویشن لوگوں سے بات ہو اور وہ بھی یہی کہتے ہیں یار آپ تو باہر بیٹھ ہونا چلو آپ تو دور ہو ہم یہاں پر ہیں اور جو کرنا ہے کر لو ہم نہیں پیچھے ہونے والے اور I think ٹیسٹ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے وہ ایک بلوگ ڈالا سس میں میں نے منشن کیا تھا کہ جو لوگ اسحابی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ direct violence کی طرف جائیں گے وہ کبھی بھی اس کو نہیں کریں گے گیم کو لانگ رن میں نہیں کھیلیں گے تو بیسیکلی that was the thing کہ یار درا دو ایک بندہ مارنیں گے اگر کنیا میں مارنیں گے تو لوگ سمجھے گے کہ یار ہماری ریچ ہر طرف ہے I mean it's on then it's on ہم پاکستانی کام ہیں اول تو ہم تبھی کچھ کرتے ہیں اور جب ہم کرنے پہ آج ہیں پر ہم چھوڑتے نہیں ہیں تو I'm very proud very happy to see that ٹھیک ہے emotions ہیں everybody's sad that's fine لیکن جو ایک main factor ہے کہ دھرا گوئی نہیں which shows already کہ یار اس شخص نے قربانی زائیہ نہیں کیوں پاکستانی کام تیار ہے دیکھیں پاکستانی کام بڑی بہادل کام ہے اور عرشت شریف وہ شمع ہے جس نے اس آگ کو اور بھڑتا دینا تو جو بھی سوچ رہا ہے جہا ہم در گئے ہیں اب دیکھو یہ آگ کیسی بھڑتی سیلیں میں اپنے مقصود بھائی آپ اپنے آپ کو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات ہماری اپنی چیزیں رسکس کر رہے ہیں تو بہت اس کا چھوٹا سا انسر تو یہ ہے کہ غصہ تو حرام ہے اس کے بعد مائیو سی بھی گنا ہے سیڈنیس جو ہوتی ہے وہ تو سیچویشنل آیا ہے کبھی ہو جاتی ہے کبھی پاکستان کرکٹ مائچ کبھی آر جاتا ہے تو جبھی ہم سیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جبھی جاتا ہے خوش بھی ہو جاتا ہے تو سیڈنیس جو ہے وہ اوپر نیچے چلتی رہے سو اگر آپ کچھ کہیں گے تو یہ تینوں مکس ہیں اس وقت غصہ بھی ہے نہیں بھی ہے فرسٹیشن ہے نہیں بھی ہے ہم نہیں کر سکتے مسلمان ہیں نا مایوسیز نہیں کر سکتے بھرام کام نہیں کر سکتے مگر ایک کام کر سکتے اپنے آپ کو جگا کے رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو ویجلینڈ رکھ سکتے ہیں جو ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیوں انکر جو ہیں چھوڑ چھوڑ کے ملک جو جا رہے ہیں کیوں جرنلیس جو ہیں ملک کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں انویسٹیگیٹرز جو ہیں پرانے کیسز کے وہ کیوں مر رہے ہیں کیا ہم بلائنڈ ہیں ہم دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور یہ سب جیسے مصب بھائی نے کہا کہ کیا یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم شاید تھوڑے سے چیزیں کرنا چھوڑ دیں یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں خاموشی سے بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں تارے لگا کے تو یہ تو نہیں ہونے کا ایسا تو نہیں ہونے کا میں نام جو ہے بڑے ان کا ہمیں ہمیں نہیں ہے ان کا نام میں بہت عدب سے لینا چاہوں گا میں ان کو شہید عرشد شریف کہوں گا صرف وہ جس ردبے پہ پہنچ گئے اس کے لیے تو کس کس نے تمنا نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے لیے تو کس کس نے تمنا نہیں کی جو موت ان کو مل گئی ہے بلکہ ان کو کہا وہ تو اتنا عظیم گھرانہ ہے پورا شہادت شہید گھرانہ ہے وہ سوچئے کہ کس عظیم اور کس عظیم ماں نے اس کو پیدا کیا ہے آپ سوچئے اور اس کا جذبہ دیکھئے تو ہم کیا بات کریں کہ ہم غصے میں ہیں ہم فرسٹریٹڈ ہیں ہم سیڈ ہیں ان کو جا کے دیکھوں ان کے بچوں کی ویڈیو دیکھیں ان کے بچے ٹی وی پہ سامنے ویڈیو کہا کے سامنے مسکر آ رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈرنے والے ہم نہیں ڈرنے والے اقبال کے شاہین کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اقبال کے شاہین تو نہیں دیکھا یا پھر دیکھا ہے اگر تو ہم نے وہ اپنے عمران خان کو دیکھا ہے جو ریزسٹنس چلتا ہی چلا جا رہا ہے چلتا ہی چلا جا رہا ہے آج ایک شاہین دیکھا اس میں سے جو کہ شہید بھی ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ شہادت بھی ملی اس کو شہادت کے عادل اعلیٰ ردبے پہ پہنچا ہوں میں یہی کہوں گا سب سے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں وہ مقام جو ہم کو حاصل کرنا ہے جو اقبال کے شاہین ہم سب کو بننا ہے جو ہمارے قائد ہم کو سمجھاتے ہیں وہ دن ہم حاصل کر کے رہیں انشاءاللہ تینکیو مقصود بھائی میں کہا رہا ہوں شاہین کی بات ہو رہی ہے بار بار سب شاہین کی بات کر رہے ہیں ہم تو وہ قوم تھے جو رنگ پہ تھی لیکن اب ہم اصل میں اپنے آپ کو شاہین سمجھتے ہیں الگ گئے ہیں کیا کہتے ہیں مقصود بھائی؟ بالکل جو سمجھتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو پائیں مگر کتنے پر کٹیں گے کتنے کتنے پروں کو روکا جائے گا کتنے جال پھے کے جائیں گے انشاءاللہ 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 ہم اڑھ ہی جائیں گے تھوڑے تھوڑے کریں تھوڑے تھوڑے کریں ہم اڑھ ہی جائیں گے انشاءاللہ شاہین کی بات ہو رہی ہے مجھے نا وہ مقصود بھائی کی وہ بات اگر ہم نکلے ہیں اور ہم اتنے بے خوف ہیں تو I think this is a warning sign میں کل سے بڑا اموشنز کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا مقصود بھائی کی باتیں سنتے میں I was almost about to cry اور وہ خوش ہی کا ہے ایک feel ہے کہ I'm actually seeing this happening کہ جو چیز میں نے سوچی تھی کہ یار لوگ ڈر جائیں گے یا جس طرح ہر ایک کو فیملی سے میسیجز آئے ہوں گے کہ یار تم پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا تم لوگ بہت زیادہ فرنڈ لائن پہ آرہے ہو and obviously families پرواکر کرتی ہیں لیکن اپنی ٹیم کا جذبہ دیکھ کے اور لوگوں کا جذبہ دیکھ کے I mean I think we are ready we are about to fly off چاہے ابھی اور جھٹکے کاپی آئیں گے ابھی اور توفان بھی بہت ہوں گے کبھی بھی کچھ بھی گفٹ ریپ میں ملا تو ہے نہیں آج تک کسی کو تو وقت ضرور لگے گا پریشانیاں بھی اور آئیں گی مسائل بھی وہی آئیں گے but we can't give up ہمارے پاس کوئی option نہیں بچا آپ نا اس کے بعد like اس کے بعد کیا like گھر بیٹھ جائیں گے then what کیوں like آپ کو I don't know Ali بھئی آپ نے کبھی وہ پاکستان میں وہ سکاؤٹ بہتا کبھی لیا ہے سکول میں ہم لیتے تھے میں اہت کرتا ہوں کہ میں نے آج تک US citizenship صرف اس وجہ سے نہیں لی مجھے technically میں under 16 تھا تو مجھے پاسپورٹ مل گیا تھا تو I never had to take an oath اور میرے پیرنس مجھے بھی بھی پوش کرتے ہیں and I haven't taken it because those were not just words that was an oath that we took ہم سب کو شاید ایک لیڈر کا انتظار تھا and وہ ہمیں مل گیا اور اس کے بعد I personally say it's game over like you know for somebody is going to be game over us or you but it's game over السلام علیکم ماریا تو آپ سے بھی وہی قویسن جو سب سے ہے ہمارے اموشن بہت اوپر نیچے ہوئے ہم روئے ہم غصے میں بھی آئے ایک دوسرے کو بھی غصہ ہوئے ہم نے ایک زوم کی کال کیا پیاد ہے میرے پر کچھ میرے اپنے ساتھے ہی غصہ ہوئے کیونکہ میرا پوائنٹی بھی پوڑا سا لیکن ہم expect کرتے ہیں ان غصے کے پوائنٹی بھی تو اس لیے جذبات سب کے sensitive ہوتے ہیں تو پلیز اپنے جذبات بتائیں آج کے برے میں کیا فیل کر رہی ہیں عرشت شریف صاحب ہمارے کو ہیرو اور جہادت بھی ان کو کہ آپ غصے میں ہیں کہ آپ دری ہوئی ہیں کہ آپ اموشنل ہیں یا سیڈ ہیں اگر اور یہ سارے تو اموشنز ہیں آپ کے نیکس سٹپ کیا ہے تو دری ہوئی تو میں بلکل نہیں ہوں لیکن میں بہت سیڈ ہوں اور میں کل سے صرف رو رہی ہوں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نصر کو کیا میسیج دے رہے ہیں ہم ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم آ کر سج بولیں گے تو ہم دنیا میں کہیں بھی بھی چلے جائیں گے وہاں سے ہم صرف تابوت میں ہی واپس آئیں گے اگر ہمیں اپنے ملک میں واپس آنا ہوا میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ ہم کسی کے مرنے کا ہی کیوں انتظار کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہیرو بنائیں گے ہمیں ایک مہینے پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب بچارہ کئی در در بہ در گھوم رہا ہے میں تو نہیں پتا کہ وہ کینیا میں تھا ہمیں تو لگا شاید وہ لندن میں آرام سے رہ رہے ہیں ہمیں تو کل پتا چلا کہ وہ کس مسئیبتوں سے زندگی گزار رہا تھا کس تھریٹ سے وہ اپنی لائف کو سروائیف کر رہا تھا کہاں کہاں وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی بچارہ کوشش کر رہا تھا یہ باتیں ہمیں بعد میں ہی کیوں یاد آتی ہیں کسی کے مرنے کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم کسی اور کو ارشد شریف نہ بنائیں اور سب مل کر اس حقیقی ازادی میں ابھی بھی میں کومنٹ پڑتی ہوں نا لوگوں کے آپ دیکھا کریں وہ اس کے ان کی آدھی بات ہی اسی پہ ہوتی ہے کہ تم یوتھیوں کی جو ہیں نا وہ کام ہی ہر جگہ بھی پولٹکس کرنا ہے مطلب ان کا ابھی بھی ہم پوری طرح سے لوگوں کو کنونس نہیں کرسے کہ یہ حقیقی ازادی کیلئے تو بیسیکلی ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ یوتھیوں کا کام نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے آج ارشت شریف گیا ہے کل تمہارے بیٹا کو بھی ارشت شریف بنا دیں گے پھر تم اس کو بھی یوتھیا کاؤ گی تو بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سٹینڈ کی در کر رہے ہیں آرشت شریف آرشت شریف مجھے آجی پتا لگا میری دوست ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ انٹرنشپ کی اور وہ مجھے بتا رہے تھے بڑا ہی ایک مزے کا واقعہ آج کہ ہی گیو جنہوں نے بھی کیا جنہوں نے رسولہ وقت رسولہ رسولہ وہ آگے سے کہتا بندہ ابھی تک تم بس یہیں پہنچے وہ اس فائل پہ کام بھی نہیں کر رہا تھا and he already had the reserves that those young guys were working on تو وہ بندہ اتنا dedicated تھا ہونی جب تو I don't think کہ ایسے بندے کا خون ہم لوگوں کو رائے گا دینا چاہیے because it was a big talent at the end of the day it was a big huge talent huge talent جو ہم نے بہت انکر آتے ہیں اور بہت میں آدھے سے زیادہ کو دیکھتے نہیں ہوں میں ٹی وی کو زیادہ تر وائٹ کرتا ہوں politics میں بھی میرا انٹرس as I said کہ 10th اپریل کے بعد سے میں نے اپ ڈیٹس لینا شروع کر دی اور وہ بھی میں آن گراؤنڈ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں لینے کی کہ ہو کیا رہا ہے یہ بندہ really he was an investigative journalism like وہ you know facts and figures لے کے آتا تھا تو ان سے میں لازمی وعدہ کروں گا کہ چھوڑیں گے نہیں انڈ تک اور اپنا ملک پاکستان آپ ایجنٹ کے یوٹیا کے گالیاں دیں پتھر ماریں گولی ماریں انڈ وہی ہے کہ جب six feet deep جائیں گے تو چھوڑ جائیں گے اس سے پہلے تک تو آپ کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا تو یا تو ہمارے حوالے کریں وطن کی چابی عزت سے چلے جائیں نہیں تو اگر دروازے پہ آگے تو گھسیٹ کے نکال دیں گے simple as that یہ ارمود آپ کی آدمی نہیں اللہ تعالیٰ کی آدمی چلے رہے بس thank you so much all of my viewers and جتے بھی speaker آئے بہت بہت شکریہ عشر شریف کے لیے دعا کیجئے گا آپ کے جذبات کی میں بہت value کرتا ہوں پورا پاکستان value کرتا ہے hopefully جو بھی یہ لوگ دیکھیں گے وہ ہماری بات سنیں گے اور میں پتہ لگے گا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہم وہ اس لیے کر رہے ہیں تک کہ یہ عشر شریف جیسے واقعہ دوبارہ ہوئی نہ ہماری سوسائیٹی میں یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ ایسا کوئی واقعہ ہو گئے نہیں کیونکہ ہمارے سارے کے سارے اداعے میں سارے اداعوں کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستانی عوام کے نیچے کام کریں پاکستانی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کریں عشر شریف جیسے بیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے سی کے ساتھ مجازر لوں گا thank you so much again انشاءاللہ پر مولا السلام علیکم جی میں بھی رکھونی نمجھن لاؤ محفوظ رکھنے کے لیے